اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ابو بکر صدیق یوٹیوب چینل آج جو ہمارے پاس موبائل ہے یہ ہے آئی ٹیل ویجن ون پلس سوری آئی ٹیل ویجن ون یہ ہمارے پاس آئی ٹیل ویجن ون ہے اس کے پینل کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے یہ کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے اس کا گلاس کتنا ڈیمیج ہے اور اس کا جو ٹچ اور ایل سڈی ہے وہ بلکل پروپر فرق کر رہی ہے تو اس کو بلکل سیف طریقے سے کیسے ہم نے رموو کرنا ہے یہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں دکھاؤ گا دوستو اگر آپ اس چینل ٹیکنیکل ابو بکر صدیق پر نیو ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو سب سے پہلے ہم اس کے جو مقمل سکرو ہے وہ رموو کریں گے سکرو رمو کرنے کے بعد پھر نیکسٹ جو کام کرنا ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے سب سے پہلے سکرو رمو کرنے کے بعد کیا کرنا ہے موسیقی 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 دیکھیں دوستو ہم نے اس کے مکمل سکرو رمووو کر لیا ہے سکرو رمووو کرنے کے بعد اس کا جو آپ والا پورچن ہے اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے یہ اس کا اوپر والا جو کور ہے وہ ہم نے رمووو کر لیا اور اب اس کے نیچے والا جو کور ہے وہ بھی ہم رمووو کریں گے اس کے بعد یہ اس کے نیچے جو چارجنگ پی سی بھی ہے اس کے اوپر جو ارسٹیپ لگی ہوئی ہے وہ رموو کریں گے اور یہ ہم نے اس کا سینسر رموو کر لیا فنگر بینٹ اس کے بعد یہ اس کی بیٹری رموو کرنی ہے بیٹری رموو کرنے سے پہلے ہم اس کو تقریباً ایک دو منٹ کے لیے سپریٹر پہ ہیٹ کریں گے تاکہ اس کو ہمیں اتارنے میں آسانی ہو سکے اور ہم نے اس کا پینل بھی رموو کرنا ہے اب ہم نے اس کو ہیٹ کرنے کے بعد اس کی جو بیٹری ہے وہ ہم رموو کر رہے ہیں یہ دوستو آپ یاد رکھیں کہ یہ ہم بیٹری جو رموو کر رہے ہیں اس کو سپریٹر پہ ہم دو منٹ کے لیے ہیٹ کیا اس کے بعد اس کو رموو کیا ہے اس لیے یہ اتنی آسانی کے ساتھ رموو ہو گئی یہ اس کے پینل کی سٹیپ ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ اس کے مین بورڈ سے علاق کر لیا ہے علاق کرنے کے بعد اب ہم اس کا جو ہے مین پینل جو ہمارا مین بیسک کام تھا وہ ہم نے کرنا ہے تو آپ اس کی طرف آتے ہیں اس کو آپ نے اتارنے کے لیے آپ نے ایکس رے کی مدد سے اس کو رموو کرنا ہے ایکس رے کی مدد سے آرام رام سے اس کے پینل کے چاروں طرف میں آپ نے ایکس رے کو گھما دینا ہے پینل گلاس کے نیچے سے آپ نے اس کو آہستہ آہستہ سے آگے کی طرف پش کرتے جانا ہے یہ دوستو اسی صورت میں ہوگا اگر آپ اس کو سپریٹر پہ کچھ دیر کے لیے ہیٹ کریں گے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ اتر جائے گا اگر آپ پیشے کچھ نہیں کریں گے تو یہ کافی ڈیفکلٹ ہوتا ہے تو آپ نے بلکل احتیاط کے ساتھ اس کو رموو کرنا ہے کیونکہ یہ جس قدر یہ ڈیمیج ہے اسی طرح اس کے چانسز بھی پینل کے ڈیمیج ہونے کے جیسا کہ یہ اس کا گلاس ڈیمیج ہے تو پینل ڈیمیج ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ اوپر والی سیٹ سے بھی الگ نہیں ہوا تو اس کو آپ نے کسی بریک ایکسری بیپر کے مدد سے نیچے جو اس کے گھم لگی ہوئے اس کو اپنے رموو کروانا ہے اس سے آپ نے اس کو الگ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو الگ کر لیا یہ دیکھیں دوستو ہم نے آپ کو اس کا پینل جو ہے وہ الگ کر کے دکھانا تھا تو یہ ہم نے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو الگ کر لیا آپ بھی اسی میٹر کے ساتھ اس کو الگ کر سکتے ہیں امیرہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں دوستو کو شیئر کریں